آئے ہیں یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کہ میں وہاں بھی کہتا ہوں لوگوں کو کہ دیکھو اللہ کا شکر ہے کہ عرب ممالک میں بہت کچھ خیر ہے اس میں کوئی شک نہیں اچھے عقیدے کے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں اور پھر ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں جو آپ کی خدمت کریں گے آپ کو پڑھا بھی سکتے ہیں آپ کسی سے کہیں کہ بھائی ہمیں قرآن کا الحمدوہم پڑھتے ہیں یہ بھی ایک نماز میں خشو اور خضو کہ دل لگے اچھے طرح اس کا ایک بہت دل نہ لگنے کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں ہم اس کا معنی بھی نہیں سمجھتے زندگی پر پڑھ رہے ہیں معنی نہیں سمجھتے کیا ہی اچھا ہو کہ روزانہ اثر کے بعد یا کوئی بھی ٹائم جہاں کہیں آپ کی کا قیمپ ہو وہاں کچھ لوگ الحمدلہ پڑھے لے کے مل جائیں گے ان سے پیاسا کوئیں کے پاس جاتا ہے تو ان سے جا کر درخواست کریں ہم پانچ چھے آدمی ہیں ہمیں آپ روزانہ قرآن کا تھوڑا سا ترجمہ سکھ دیجئے ہمارا کلام ہم الحمدلہ پڑھ رہے ہیں دیکھیں صحیح ہے یا نہیں ہے اور اسی طرح دوسری صورتیں یاد کیے ہو سکتا ہے کسی کی زبان سے لے کر کے یاد کیے ہو یہ سب وہ عاجب ہے فرض ہے یقیناً نہیں تو گناہگار فرض کا معنی یہ ہے کہ اگر اس کو عدا نہیں کیا جیسا اللہ نے حکم دیا تو گناہگار ہوگا اللہ کیا پوچھا جائے گا تمہیں ہم نے وقت دیا تھا تمہیں صحت دی تھی تمہارے سامنے جس طرح امتوں سے پوچھا جائے گا رسول آئے تھے تو ان کے ساتھ تمہارا کیا سلوک رہا اسی طرح انبیاء کے نائب علماء بھی مل جاتے ہیں پوچھا جائے گا کہ دنیا میں تھے کچھ لوگ کیوں تم نے جا کر کے سوال نہیں کیا تو علم کا سیکھنا ضروری ہے تو علم سیکھنے کا سب سے اہم جو ذریعہ اس وقت ہم اس علاقے میں حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں ان میں جو شخص جانتا ہو کم سے کم انگریزی کا ترجمہ اگر انگریزی پڑھ رہا ہے اردو جانتا ہے تو اردو کا بھی ترجمہ کلام پاک کا الحمدلہ اعتماد وارہ ترجمہ سب پھیلا دیا گیا ہے اس کو لے کر کے اور سننے کی کوشش کریں اور اگر خود پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے کی کوشش کریں سمجھنے کی کوشش کریں کلام پاک اگر آپ دو مہینے کے اندر تین مہینے کے اندر ختم کریں سمجھ کر کے تو وہ افضل ہے کہ روزانہ اس کو انگلی پیار کر کے آپ ہر چار دن پر ختم کریں یہ مطلوب نہیں مطلوب یہ ہے کہ اس کو ختم کریں سمجھ کر کے کیونکہ تدبر قرآن اللہ تعالی نے یہ بھی واجب کہا ہے قرآن میں سوچو تو اب میرے کہنے کا مطلب ہے کہ علم کا جو طریقہ سب سے اہم اس وقت ہمارے سامنے رہ جائے گا وہ یہ کہ ہم اپنے ساتھیوں میں سے کسی کے ذریعے سے بیٹھ کر کے روزانہ کہا ہے ہمیں کچھ پڑھ کر کے سناو دیکھئے جہاں کہیں بھی دیکھا جاتا ہے علم علمانی بہت بڑے عالم جہاں کہیں بیٹھتے تھے تو وہ کوئی نہ کوئی کچھ کتاب پڑھتا تھا اس کی تفصیل کرتے تھے شیخ ابن عباز رحمت اللہ علیہ کا نام آپ لوگ سنا ہوگا عبدالعزیز ابن عباز جہاں بھی بیٹھتے تھے ان کے ساتھی پڑھتے تھے اور وہ تفصیل اور شرح کرتے رہتے تھے تو اس طرح آپ لوگ جب کوئی ایسا آدمی پائیں جس کو اللہ نے علم دیا ہے پڑھنے کا سلیقہ اس کو ہے تو اس سے کہیں بھائی ہمیں کچھ سنائیے یہ حدیث کا ترجمہ سنائیے قرآن کا ترجمہ سنائیے ہماری سورہ فاتحہ سن لیجئے صحیح ہے کی نہیں ہے اور کتنا ہی اچھا ہوگا جو لوگ یہ کام کریں گے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اگر بیٹھوں لوگوں کو سکھانے کے لیے تو ہمارے لیے ہزاروں سنت اور نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے تو ان لوگوں کو جن کو اللہ نے علم دیا ہے اپنے بھائیوں کو ٹٹولیں جن کے بارے میں شباہ کی ہو سکتا ہے نماز اچھی طرح نہ پڑھ رہے ہو آپ دیکھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اچھی طرح سنت کے مطابق نہیں پڑھ رہے ہیں ان کو بھی سکھائیں تو جن کو اللہ نے علم دیا ہے ان کے لیے بھی بہت سناری موقع ہے کہ وہ عجر کمائیں اور ان لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا موقع ہے کہ لوگوں سے طلب کر کے اور مجلسیں بنائیں کیا ہی اچھا ہو مشکل ہوتا ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ دن بھر ٹوٹ کر کے کام بھی کرتے ہیں خاص طور پر لیبر پارٹی کے لوگ لیکن سب سے بڑی مسئیبت یہ ہوتی ہے کہ ٹیلی ویزن کے سامنے بیٹھنا ضروری ہوتا ہے روزانہ دو دو گھنٹے ضائع کرتے ہیں نید بھی اپنی صحت بھی ضائع کرتے ہیں صبح ان کو جا کر دھوپ میں کام بھی کرنا ہوتا ہے لیکن وہ ایسی لط پڑ جاتی ہے کیوں نہ ہم یہ سوچیں کہ آخرت کے فائدے کے لیے ایسی لط اپنے اوپر ڈالیں جس سے ہمارا فائدہ ہو دو گھنٹے کے بجائے ایک ہی گھنٹہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کر کے اور قرآت سنا ہے کہ بھائی الحمدللہ ہے رب العالمین کہ الحمدللہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے یہ آپ دو چار دس دن کے اندر اگر یاد ہے صورت آپ کو اس کی تصحیح کر سکتے ہیں پھر سجدے میں کیا کچھ پڑھتے ہیں رکو میں کیا کچھ پڑھتے ہیں اس کی تصحیح ہو جائے کہ ایک صاحب نے مجھے کہا ہم نے کہا رکو میں کیا پڑھتے ہیں کہتے ہیں سبحان ربی ہم نے کہا اس میں عظیم بھی سنا ہے کہا سبحان عظیم سبحان عظیم یہ بیچاری وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کبھی انہوں نے خیال ہی نہیں کیا کہ اس میں کیا پڑھنا ہے ہے ایسا مجھے یاد آتا ہے اللہ تعالی ہماری والدہ اللہ تعالی ان کو غریب درامت کرے موحد تھی بہت زیادہ اس میں کوئی شک نہیں ہم بچمن میں چھوٹے تھے ان کے ساتھ جاتے رہتے تو دخاندان میں اپنے ولادت ہوئی کسی عورت کے پاس تو وہ گئی ملنے تو جب بیٹھیں سردی میں ہم لوگ کیا دیہات میں پوال ڈال دیتے ہیں پوال پر بچھونا ڈال دیتے ہیں جب بیٹھیں تو نیچے کوئی سخت چیز نظر آئی تو وہاں سے انہوں نے نکالا تو وہ جو کھیت میں جس سے حل جوتے ہیں وہ لوہا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اب بہرحال وہ لوہا رکھے ہوئی تھی یہاں نیچے تو ڈانٹا والدہ نے ذورا دیا اللہ شرک کر رہی ہے تو یہ لوہے کا فلسفہ یہ ہے کہ اس سے جن شیطان قریب نہیں آسکتا ہے انہوں نکال کے پھینکا ڈال لیکن پڑھے نہیں تھی اس زمانے عورتوں کو پڑھانا آئے اب سمجھا جاتا تھا سور فاتحہ وغیرہ اسے یاد کیے تھی تو جب ہم سب نے پڑھنا شروع کیا تو ایسے چارپائی ہوتی دکھتی دیکھو سنو ایسے ہی کہتی تھی دیکھو ہمارا فاتحہ کیسا ہے تو جہاں غلطی ہوتی وہاں ہم بتا دیتے کہ نہیں اس طرح پڑھنا ہے تو وہ رٹھتے رٹھتے سو جاتی تھی اس طرح الحمدللہ ان کی نماز ہم لوگوں نے صحیح کرائی اور وہ فخر سے کہتی تھی اگر ہمارے بچوں کو پڑھانے کا کوئی فائدہ ہمیں نہ ہو سوائے اس کے کہ انہوں نے ہماری نماز صحیح کر دی تو ہمارے لئے ہمارا حاصل اور ہمارا نتیجہ ہمارے سامنے اچھا آ گیا تو ہونا یہ چاہیے کہ یقینا اگر یہ وقت ہم نہیں کمائیں گے تو ہمارے بڑے خسارے کا وقت ہے کم سے کم نماز جو لا الہ اللہ کے معنی سمجھنے کے بعد دین کا بہت بڑا رکن ہے اس کو اگر اچھی طرح ہم نے نہیں سیکھا اور اچھی طرح نماز نہیں پڑھی تو یقینا ہمارے اوپر بہت خسارے کی بات ہوگی نماز اگر اس کی اچھی ہے سب سے پہلے حساب ہوگا نماز کے بارے میں اگر اس کی نماز اچھی ہے تو باقی چیزوں چیزیں اس کے لئے آسان ہیں اور اگر نماز اچھی نہیں ہے تو خسارے کا یا جہنم میں جانے کا خطرہ ہے حدیث شریف کا یہ ترجمہ ہے اس وجہ سے ہم چاہیں گے زور دیں گے کہ آپ لوگ کوئی ایسا طریقہ بنائیں جہاں قیمیوں قیم پہ بیٹھ کر کے جن کو اللہ نے علم دیا ہے وہ اپنے بھائیوں کو سکھائیں یہ فرض ہے یہ بھی فرض ہے زکاة علم واجب ہے آدمی کو چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کچھ سکھایا ہے بڑے اچھے اچھے پڑھے لکھے بھی آتے ہیں یا یعنی آپ دیکھیں گے کہ دوسرے جگہ کام کر رہے ہیں ان کو بھی آپ بولا سکتے ہیں کہ آپ ہمیں آکر کے مہینے ہفتے میں یا دو چار دن پہ اگر ساتھ نہیں ہیں کسی نہ کسی طرح اس کا انتظام ضرور کیجئے یہ علم کا سب سے اہم مسئلہ ہے شرک کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے کیونکہ ہم رواجی طور پر مسلمان ہوتے ہیں بہت سے لوگ اور اسی کو دین سمجھتے ہیں جو باپ دادا نے کیا ہے اور باپ دادا کی تقلید ہمیشہ قوموں کی گمراہی کا سبب رہا ہے جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہی مکہ کے لوگ کہتے تھے نہیں ہمارے باپ دادا جو کچھ کرتے تھے اسی پر چل کر کے ہم ہدایت یاب ہوں گے اسی طرح پرانے قوموں نے بھی کہا تو یہ چیز آپ یقین سمجھیں کہ ہم جس ماحول میں تھے ہو سکتا ہمارے باپ دادا کو اللہ نے اس وقت وہی توفیق دی تھی انشاءاللہ اگر کچھ غلطی رہی ہے اللہ نے دیکھئے ننان وے رحمت اتاری ہے ایک رحمت ایک رحمت اتاری ہے لوگوں کے لئے دنیا میں ننان وے اپنے پاس رکھا ہے اگر بندہ شرک نہیں کر رہا ہے غلطیاں ہوئی ہیں کچھ جان بوجھ کر کے نہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے معاف کر دے لیکن شرک کے بارے میں اللہ نے تاقید کر دی ہے کہ ہمیشہ نہیں بخشیں گے کسی وقت ان کو نہیں بخشیں گے جو لوگ ہمارے ساتھ شرک کرتے ہیں ان اللہ تعقید ہے بے شک اللہ تعالیٰ بخشے گا نہیں شرک کو تو اسی طرح انبیاء کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہاری بڑی قدر اور عزت اور تکریم وَلَقَدْ اوحِيَ اِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اے پیارے نبی آپ کو بھی اسی کی خبر دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے آپ سے پہلے انبیاء کو بھی خبر کی دی جاتی ہے ہر ایک کو فردن فردن کہا گیا تھا عربی کے اعتبار سے ہونا چاہے اگر تم لوگوں نے شرکیا نہیں اگر تم نے شرکیا اگر تم نے شرکیا ابراہیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے شرکیا حالانکہ انبیاء سے یہ چیز بائید ہے لیکن شرک کی اہمیت کہ اگر نبی ہو کر کے بھی ان سے شرک صادر ہوا تو تمام عمل بیکار ہو جائیں گے ہزار نماز روزہ کریں اگر شرک کر رہا ہے اللہ کے ساتھ اور شرک کا معنی سمجھنے کی کوشش کریں پوچھیں کیا معنی ہے تفصیلی بہت سی چیزیں آپ دیکھتے ہیں جس کے بارے میں آپ خود کہلیں گے کہ یہ شرک ہے جیسے جا کر کے لوگ قبروں پر سجدہ کرتے ہیں یہ چیز تو واضح ہے لیکن یہاں یہ بھی شرک ہو جاتا ہے پیر رسول نے اپنی ذات مبارک کے بارے میں نعمہ برداشت فرمایا کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ ماشاء اللہ وشیط واو معنی اشتراک ہو گیا اللہ جو چاہیں گے یا اللہ نے جو چاہا اور آپ نے چاہا وہی ہوگا پیر رسول نے فرمایا تم نے اللہ کے برابر مجھے کر دیا جہلت عدلا اور ایک روایت ہے جہلتنی ندن للہ تم نے اللہ کا شریک مجھے بنا دیا دیکھئے تو گویا پیار رسول نے اپنے لئے یہ لفظ بھی برداشت نہیں کیا دوسری جگہ فرمایا اگر کسی کو کہنا ہے تو کہیں ماشاء اللہ لا یقول کہیں نہ کہ اللہ جو چاہے گا اور تم جو چاہو گے یہ کہیں ماشاء اللہ جو اللہ چاہیں گے پھر آپ جو چاہیں گے یعنی اللہ کے چاہنے پر سب کچھ مبنی ہے آپ چاہیں اللہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی چاہت موافق ہو جائے تو ہو جائے گا آپ نے اپنے بارے میں یہاں تکھانا کی آپ کا درجہ پورے انبیاء سے پوری مخلوقات سے افضل اللہ کے پاس لیکن آپ نے اپنے بارے میں اتنا بھی برداشت نہیں کیا امت میں اس وقت بھی کچھ لوگ پائے جاتے ہیں جن کو لوگ سجدہ کرتے ہیں سنا ہوگا اپنے لوگ شاید ہم نے سیڈی دیکھی پاکستان میں ایک آدمی ہے جس کو واقعیدہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں اور مردوں کے پاس جا کر کے قبروں پر سجدہ کیا جا رہا ہے یہ تو اینے شرک ہوا پیار رسول نے یہ لفظ نہیں برداشت کیا یہ فعل جو اللہ کا ہے یعنی اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کھل کر کے کہا ہے لا تسجدو لشمس ولا للقبر اسجدو للہ اللہ دی خلقہ سورج کے لئے سجدہ نہ کرو چاند کے لئے سجدہ نہ کرو جس ذات نے ان کو پیدا کیا اس کو سجدہ کرو پیار رسول نے فرمایا ہے کہ شوہر کا حق مردوں کے اوپر مردوں کا حق عورت کے اوپر اتنا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کسی کے لئے سجدے کی اجازت ہوتی تو عورت کو اجازت ہوتی کہ مرد کے لئے سجدہ کرے وہ یہ سجدہ کسی کے لئے جائز نہیں لیکن آپ جانتے ہیں مجھے یاد آ رہا ہے ایک قصہ کہتے ہیں مولانا سراؤلہ عمرت صریف دیوبند میں پڑھے تھے ان کے ایک ساتھی تھے دیوبند کے بہرائش شریف کے تو بہت مدد کے بعد کہا کہ ہمارے ساتھی وہاں رہتے ہیں چلیں دیکھیں وہ بہرائش کا تذکرہ وہ تو اپنا ادھر پنجاب کے تھے عمرت صریف تو گئے جب تو صبح کو اٹھے کہا چلیں دیکھیں بہرائش شریف درگاہ میں کیا کچھ ہوتا ہے تو جا کے دیکھا بیان کیا ہے کسی نے مولانا کی زبان سے یا میں نے انہی کی کسی اس میں پڑھا ہے کہ جیسے کوئی چاکلیٹ پھینک دے چونٹیاں چاروں طرف سے اس میں آ کر کے چپک جاتی ہیں اسی طرح چاروں طرف سے سجدہ ہو رہا ہے کیونکہ وہی قبلہ ہیں کیونکہ اللہ کیا اللہ کے لئے قبلہ تو کعبہ کی طرف ہوا لیکن وہ وہ پورے طور پر چاروں طرف سے قبلہ وہی ہو گئے سجدہ چاروں طرف سے جیسے چونٹیاں چاکلیٹ میں چپک جاتی ہیں اس طرح چاروں طرف سے سجدہ کر رہے ہیں تو دیکھئے یعنی خس مزاجی آپس کی ان لوگوں کی مولانا نے کہا مولانا امرسری نے اپنے دوست سے کہا کہ آپ ایسے شہر میں کیسے رہتے ہیں جہاں شرک اللہ کے ساتھ کھل کر کے شرک ہوتا کہتے ہیں یہاں شرک نہیں ہے مولانا شرک کہاں ہے یہاں اللہ کا کوئی سوال نہیں ہے سب کچھ وہی پی رہی ہیں انہی کو انہی سے مانگا جاتا انہی سے طلب کیا جاتا ہے یعنی وہ کہنا چاہتے ہیں یہاں اللہ کا ذکر نہیں ہے سب کچھ پی رہی ہیں شرک اس وقت ہوتا جبکہ اللہ کے ساتھ پیر کو شریک کیا جاتا یعنی گویا انہوں نے کہا کہ یہاں آج کا لوگ صرف پیر ہی سے سب کچھ مانگتے ہیں اللہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے برے انداز میں ان کو اس طرح انہوں نے میں ان کے اس کام کو بیان کیا تو کہنے کے مطلب حقیقت ہے یہ پوری دنیا میں مسلمان ملکوں میں قبروں کا رواج زیادہ ہے پاکستان میں ایک صاحب نے لکھا ہے کہ مسجدوں میں جو پرانے زمانے کی دو دو چار چار سو سال کی اوقاف ہیں ان مسجدوں کے اوقاف آج کل ان درگاہوں پہ زیادہ خرچ ہوتا ہے مسجدوں میں تھوڑا سا خرچ ہوتا ہے سبحان اللہ تو بہرحال یہ سب چیزیں اسلامی اور دینی نہیں ہیں مسلمانوں کے اندر اس کا وجود صحیح نہیں ہے اگر یہی سب کچھ کرنا ہے تو آپ دوسرے اپنے ہندو بھائیوں کو ہندو کیوں کہتے ہیں جو گائے کو پوچھتے ہیں یا درخت کو پوچھتے ہیں دونوں ایک ہی چیز ہو گئی آپ کیوں الگ ہو رہے ہیں ان سے الگ ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یقینا شرک کے جو شرک کی چیزیں ہیں ان کے بارے میں معلومات رکھ کر کے پھونک پھونک کر کے ہمیں قدم رکھنا ہے بولنے میں بھی بہت کچھ احتیاط کرنا ہے کہ شرکیا کلام نہ ہو سکے ان سب کو سیکھنے کے لئے یہ نہ کہیں کہ ہمارے باپ دادا کے اوپر واجب تھا کہ ہمیں سکھاتے ہیں انہوں نہیں سکھا ہے تو میں نے مثال بھی واضح کرنے کے لئے کہ جس طرح اگر کسی کا خطرہ ماں باپ نے نہیں کرایا ہے بڑا ہو کر کے اس کو خود ضروری ہے کہ جا کے ڈاکٹر کے پاس کہے کہ ہمارا خطرہ کریں ورنہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر وہ خطرہ نہیں کر رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی اور جب حضرت عبداللہ بن عباس کا کہنا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بیارے رسول کے چچے زاد بھائی اور بہت بڑے عالم حبراللومہ ان کو امت کا بہت بڑا عالم کہا جاتا تھا انہوں نے کہا کہ لا یحج العقلب اگر اس نے خطرہ نہیں کیا ہے تو جب تک خطرہ نہ کر لے حج جائز نہیں ہے اس کے لئے تو اسی طرح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح اگر باپ دادا نے یا ماں باپ نے نہیں سکھایا ہے اور یتیم پڑا اور کچھ تو بڑا ہو کر کے پوری ذمہ داری دین سیکھنے کی اس کو اپنے اوپر آگئی اس ویسے طلب العلم فریضتن پیر رسول کے قول کے مطابق اقراب اس وربک اللہ دے خلق کے روشنی میں میں یہ کہوں گا کہ یقینا یہ فرض آپ اس کا احساس ضرور کریں یہ سوچیں کہ ہمارے اوپر واجب ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم پوچھے جائیں گے کہ ہم نے نماز کا صحیح طریقہ کیوں نہیں سیکھا ہم نے روزے کا صحیح طریقہ کیوں نہیں سیکھا اور پھر اسلامی شکل اور جو چیز حرام ہے یا اس طرح کے یا یقینا ہمارے بھائیوں کو اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں سگریٹ وگارہ کا استعمال یقینا یہ حرام ہے اس سے دور رہنے کی کوشش کریں یہ تو معمولی چیز سمجھتے ہیں لوگ حالانکہ وہ بھی حرام کے خاتے میں آتا ہے حرام ہی کی چیزوں میں شمار ہوتا ہے تمام علماء کا فتوہ ہے سگریٹ کے بارے میں بلکہ کفار دنیا کے کفار لوگ بھی جن کو اللہ سے کوئی تعلق نہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ سگریٹ جو ہے نقصان دے ہے اس سے دور رہو اور جو چیز بھی نقصان دے ہو پیارے رسول اللہ تعالی نے پیارے رسول نے اس سے مسلمانوں کو روکا ہے تو کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں اور جو چیز سیکھنے ایسا بھی ہو سکتا ہے آدمی بالکل نہیں جانتا تھا لیکن سیکھنا شروع کیا تو اللہ کے بدل سے بہت کچھ ہو گیا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں پھر رسول نے فرمایا ہے بلغو عنی ولو آیا اب آپ شروع کریں انشاءاللہ جب پہلے سے تو اللہ اکبر کا معنی نماز شروع کیا ہم جان دیکھتے ہیں یہ بھی چیز کمی ہوتی ہے کہ ہمارے اس طرح کے ملتقا میں کچھ ایسا پروگرام بھی ہونا چاہیے جس میں نماز کا طریقہ بھی سکھایا جائے یا یہ کہ مسجدوں میں ہمارے علماء کچھ دن پورے طور پر نماز کا طریقہ کیسے پڑھا جائے پڑھ کر کے بتایا جائے ان کو کیونکہ پہر رسول نے فرمایا ہے سلو کمارا اے تمونی و سلی تو آپ جب شروع کریں سیکھنا تو مسجد میں جانے کے آداب کیا ہے وضو کیسے کیا جائے وضو کے بارے میں بھی بہت کچھ اہمیت ہے اگر وضو مکمل نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی لا وضوہ لا صلاحة لیم لا وضوہ لہو جس کا وضو صحیح نہیں اس کی صلاحات بھی صحیح نہیں اس کو شرط کہا جاتا ہے کہ اس کے نہ ہوتے ہوئے جو چیز جس کے اوپر شرط کی گئی وہ بھی صحیح نہیں ہوگی گویا نماز کے وضو کا ہونا یا طہارت کاملہ کا ہونا ضروری ہے اگر وضو نہیں تو نماز بھی صحیح نہیں تو وضو سیکھیں کیسے کریں پھر اس کے بعد اللہ اکبر کا معنی ذہن میں رکھیں پھر جب آپ دعا پڑھیں سنہ تو اس کا کیا معنی ہے ذہن میں رکھیں الحمدللہ رب العربین کا کیا معنی ہے جب اس طرح سمجھ کر کے ہم پڑھیں گے تو ہمارا ذہن بدھا رہے گا بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں اپنے خاص طور پر انڈیا پاکستان کے لوگ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور دوسرا کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں وہ چیزیں نہیں یاد آتی ہیں جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں بڑی گندی گندی چیزیں ذہن سے گزرتی وجہ یہ کہ آپ زبان سے تو کچھ ادا کر رہے ہیں لیکن اس کو آپ اس کا معنی نہیں سمجھتے کیا کر رہے ہیں تو اب ظاہر بات ہے انسان کو اللہ دا ہے جب عقل دی ہے اور عقل صحیح ہے تو وہ عقل کام کرے گی کچھ نہ کچھ تو بیچ میں شیطان بھی داخل ہوتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی صلاحات میں کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر کے کہتا ہے کہ فرنہ چیز یاد کرو فرنہ چیز یاد کرو ایسی ایسی چیزیں یاد کراتا ہے جو کبھی بھی ہو سکتا ہے مہینوں میں نہ سوچیں تو ایسے میں جب تک ہم الحمدو کا معنی نہیں سمجھیں گے اور اس کو سمجھ کر کے پھر ہم پڑھیں گے نہیں تو ہم اپنے ذہن کو قابو میں نہیں رکھ سکتے یقینا خوشو اور خوضو نماز جب تک ہم سمجھ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے تو اس نماز کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے جو اپنی صلاحات میں خوشو کے ساتھ صلاحات پڑھتے ہیں خوشو کا معنی یہ ہے کہ نماز میں کھڑے ہوئے تو ایک خاص حیبت اللہ کا ذہن میں ہو اور پھر جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کا اصل دل پر ہو خشا کہتے ہیں دل نرم ہو الحمدو آپ پڑھ رہے ہیں یقینا کتنا اگر اس کا معنی سمجھ تمام تعریف اتنی عام ترجمہ جو کیا جاتا ہے تمام تعریف ہے ٹائم ہے شیخ کچھ نا کوئی بھی دوسرا پروگرام بتائے گا تو الحمدو جب کہیں گے تو اس کا عام ترجمہ یہی کرتے ہیں ہم سب کہ تمام تعریف ہیں اللہ کے لئے اس میں کوئی شک نہیں لیکن جب اس کی اور تفسیر میں جائیں گے اگر اللہ نے ہمیں کوئی فن دیا ہے کوئی ہنر دیا ہے تو ہم اپنی طرف سے نہیں لائے ہیں یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اگر کوئی ہماری تعریف کر رہا ہے تو گویا وہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے یہ نہ سوچ بیٹھے انسان کہ ہم نے اپنے کرتب سے حاصل کیا ہے جیسے قارو نے کہا تھا اب مال کے بارے انما اوتیتو علا علم اندی یہ اپنے علم اور اپنے اپنے ہنر کے ذریعے سے ہم نے سب کمایا نہیں یہ سب اللہ کی توفیق ہے کتنے لوگ ہوتے ہیں سہت مند بھی ہیں پڑھے لکھے ہیں گریجویٹ ہیں اونچی ڈگری کے مالک بھوک ہو مر رہے ہیں کما آقلن آقلن آیت مذاہبو وجاہلن جاہلن تلقا ہو مرضو کا کچھ لوگ ہیں جو صرف انگوٹا چھاپتے ہیں وہ ما شاء اللہ پیسوں سے کھیلتے ہیں دنیا ان کے قدموں میں گری پڑی رہتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے اس ویسے کوئی بھی تعریف ہے اگر کسی پھول میں تعریف ہے تو اللہ کی تعریف ہے کیونکہ اسی نے پیدا کیا کسی انسان کو کوئی خصوصیت دی ہے تو تمام تعریف اللہ کی ہے اگر ہم نے اللہ تعالیٰ نے کوئی کسی کام نیک کام کی توفیق دی صلات کی نماز پڑھنے کی توفیق دی تو اس کا شکرم اللہ کے سامنے رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کتنے لوگ ہیں جو تیرے دین سے بیزار بیگانہ ہے تو نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نماز پڑھنا الحمدللہ رب العالمین رب کے معنی پوری دنیا کا پالنے والا یقیناً اس کا معنی بھی بڑا واسع ہے پوری دنیا جد انسان اور جن شیطان اور تمام جانور اور مچھلیاں سب اس میں آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پالنے والا یقیناً کہتے ہیں ہم لوگوں کی دیہاتی مثال ہے شاید وہ ہندی کی مثال ہے کہتے ہیں اجگر کو بچ شرام دیتا ہے مشہور ہے شکر نا یعنی وہ ازدہا جو حرکت نہیں کر پاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے روزی والی صاحب بتاتے تھے تجارت انہوں کی تھی نائپال سے لکڑی کی اور دھان وغیرہ کی تو کہتے ہیں ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا گائے کا بچڑا چر رہا تھا اچانک جیسے کھچا جا رہا ہے اور آخر میں جا کر کے جیسے ایک گار ہو پتھر کا اس میں گھس گیا ہو اپنے کہتے ہیں دور ہم لوگ دور تھے وہاں دیکھا ہم نے اگر ہم لوگ سامنے پڑھ جاتا تو جا کے دیکھا لوگوں نے بتایا تو مو کھلا ہوا ہے اور ازدہا نے اس کو کھینچ لیا دیکھیں اس کی روزی اس طرح آتی ہے وہ حرکت نہیں کر پاتا ہے یہ بتایا والی صاحب نے واضح طور پر ہمالیہ پہاڑ کے اوپر یہ چیز ہوتی ہے کہتے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پالنے والا یہ چڑیہ ہے اس کی کوئی کھیتی نہیں نہ کوئی اور ذریعہ ہے پوری دنیا میں دوڑ کر کے اور محنت کر کے اللہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کتنی پیاری مثال دی ہے لو توقل تمہا اللہ حق توقلی جس طرح اللہ پر توقل کا حق ہے اگر اس طرح تم اللہ پر توقل کرو لَا رَزَقِكُمْ كَمَا يَرْدُ قُتَّهِرْ تمہیں بھی اسی طرح روزی ملے گی جس طرح چڑیہ کو روزی ملتی ہے تَغْدُ خِمَاسًا وَا تَرُوحُ بِتَانًا صبح اپنے گھونسلے سے کھالی پیٹ نکل کر کے جاتی ہے اور سام تک چر کر کے چک کر کے پیٹ بھر کر کے واپس آتی ہے تو توقل کا معنی یہاں پیار رسول نے فرمایا ہے یہ نہیں کی چڑیہ بیٹھ گئی اپنے گھونسلے میں اور مو کھول کر کے انتظار کر رہے ہیں نہیں نکلو فَإِذَا قُضْ يَتِ الصَّلَةُ فَانْتَشْرُ فِرْأَرْضُ نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیر کر کے اللہ کی روزی تلاش کرو انشاءاللہ اللہ تعالی روزی دے گا روزی میں جو شخص جیسی طلب کرے گا اللہ تعالی اسی دے گا حلال روزی طلب کرے گا اس کو حلال دے گا حرام روزی طلب کرے گا اس کے لئے بھی آسان کر دیتا ہے اللہ تعالی اگر تے اللہ تعالی نہیں چاہتے ہیں کہ تم حرام روزی طلب کھاؤ لیکن انسان کو مجبور نہیں کیا اللہ تعالی حرام روزی کا بھی طریقہ اس کے لئے کھول دیتا ہے تو گویا اللہ تعالی ہر ایک کا پالنہار ہے ترجمہ یہی کرتے ہیں یعنی ہر ایک کو روزی دینے والا ہے ہر ایک کے لئے اسباب مہیا کیا ہے بچہ گائے کا بچہ پیدا ہوتے ہی جیسا کہ مثال علماء نے دی ہے پرانے زمانے سے کہ وہ سر کو اوپر اٹھاتا ہے کس نے بتایا اس کو کہ سر اوپر اٹھائے ماں کی چھاتی کے طرف اس کو دودھ ملے گا اور مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی زمین میں ٹھونگے مارتا ہے کس نے بتایا اس کو کہ تم زمین میں ٹھونگے مارو تمہیں وہاں سے روزی ملے یہ سب اللہ کی رب العالمینیت ہے اللہ رب العالمین ہے خلق کل شئیئن ثم حدہ اللہ تعالی نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر ان کو اللہ تعالی نے جو ان کے مسئلات میں اس کی اہدایت دی تو یقینا ہم یہ جب سوچ کر کے نماز پڑھیں گے اس طرح الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہ کی رحمانیت کتنا بڑا رحمان ہے کتنا بڑا حلم اور صبر کرنے والا ہے حدیث شریف میں کہ اللہ تعالی بڑے صبر کرنے والے ہیں یہاں تک کی ایک بندہ اور بندی کو اتنا گندہ کام کرتے ہوئی بھی اللہ دیکھتا ہے زنا کرتے ہوئے پھر بھی ان کو روزی دیتا ہے یہ اللہ کے صبر کی اور اللہ تعالی کے پالنے کی ایک مثال ہے تفسیر کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حدیث علیہ السلام نے اللہ تعالی سے مانگا یہ یہودی یا نصرانی کتاب میں ہوگی تو اس کا بیان کر لینا جائز ہے حدیث علیہ السلام نے کہا اللہ تعالی مجھے روزی کا خزانہ دے دے کچھ دن کے لئے تو اللہ تعالی نے کہا فلا جگہ آؤ تمہیں روزی کی کنجی ملے گی انتظار کر رہے تھے تو دیکھا کچھ لوگ آئے ایک عورت کو لا کر کے انہوں نے دفن کیا دفن کر کے چلے گئے ابھی انتظار کر رہے ہیں کسی درخت کے اوٹ میں بیٹھ کر کے ایک آدمی آیا اس نے قبر کھو دی اور اس عورت کے ساتھ غلط کام کرنے لگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کم بخت تم اتنا برا کام کر رہے ہو کل روزی کا کہ کنجی ملے گی کل تم کو ہم بھوک و مار ڈالیں گے کل سے تو اللہ تعالی نے کہا کہ آپ اس لائق نہیں ہے کہ آپ کو روزی کی کنجی دی جائے ورنہ ہم بھی سب کچھ دیکھتے ہیں لیکن روزی دیتے ہیں اللہ تعالی بڑا رحیم ہے لیکن اللہ تعالی ڈھیل دیتا ہے موقع دیتا ہے بندے کو کہ کسی وقت بھی وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے توبہ کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ہزار گناہ کیا ہو حق العباد شرک اللہ کا حق ہے شرک کر کے بھی توبہ کرے گا تو اللہ تعالی اس کو انشاءاللہ معاف کر دیں گے لیکن حق العباد اگر نہیں ہے اس کے ذمہ توبہ کرے گا تمام گناہ گویا نئے سرے سے وہ پیدا ہوا ہے گناہ سے خالی پھر وہ انشاءاللہ نئی زندگی گزارے اور پھونک پھونک کے قدم رکھے تاکہ اور گناہ اس کے سر پر نہ آسکے الحمدللہ رب العالمین الرحمن بڑا رحیم یقینا اللہ تعالی سے مایوسی بھی یہ کفر ہے کبھی کبھی مسئیبتیں آدمی کو گھیر لیتی ہیں تو گھبرا کر کے کہتا ہے کہ اب کیا ہوگا کچھ نہیں ہم اسی میں ڈوب جائیں گے مر جائیں گے لیکن اللہ کا ذکر یقینا اللہ کی یاد اس کے سامنے مسئیبتوں کو حل کر دیتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہے آپ لوگوں کو کی قوم سے گھبرا کر کے ناراض ہو کر کے نکلے کشتی پہ سوار ہوئے اللہ انہوں کا گمانیہ ہوا کہ اللہ تعالی اس میدان کو چھوڑ کر کے جانے پر اللہ تعالی ان کو پتھنگی نہیں کرے گا لن نقدر آلے کا معنی ہے یہ نہیں ہے کہ وہ گویا کفر کی بات نہیں سوچی کہ اللہ ہم بھاگ جائیں گے اللہ ہمارے اوپر قادر نہیں لن نقدر آلے کا معنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پکڑیں گے نہیں اس پر لیکن جب گئے کشتی میں تو وہاں بوجھ زیادہ ہو گیا لوگوں نے کہا کہ بھائی کچھ لوگوں کو قورا میں نام ڈال کر کے بوجھ کو ہلکہ کرنے کے لیے سمندر میں پھینک دیا جائے تاکہ اکثر لوگ تو بچ جائیں تو حضرت یونی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی جیسا کہ کلام پاک میں آیا ان کا نام بھی آیا ان کو پھینک دیا فلتقمہ الحوت مچھلی نے ان کو لقمہ بنا لیا اپنے پیٹ میں ڈال لیا وہ سوچتے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے گا اللہ کی رحمت سے امیتی لیکن اللہ تعالی نے ان کو بہرحال معاخضہ کیا اور بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اوپر معاخضہ سختی جلد آ جاتا ہے جیسا کہ انبیاء کے ساتھ بھی ہے پیارے رسول کے ساتھ صحابہ اکرام نے معمولی غلطی کی فوراں ان کو اس کا بدلہ ملا جیتی ہوئی جنگ بھی شکست میں بدل جاتی تھی حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہوا لیکن کیا کیا فَنَا دَعْفِ الظُّلْمَاتِ اللَّهِ الْاہِ 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 انتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اللہ تعالی میں نے ظلم کیا تیرے حکم کے مطابق ہمیں ان کے اندر رہ کر کے ان سے نکلنا نہیں چاہ رہی تھا ہم نے ظلم کیا تھا اور تو ماف کرنے والا ہے تو اللہ تعالی نے ماف کیا اور ان کو زندہ ایسی جگہ سے سمندر کی تاریخی کہتے ہیں فِی ظُّلْمَاتِ انسلاح سے ایک روایت میں آیا ہے یہ تین تاریخیوں میں تھے ایک تو راکت کی تاریخی سمندر کی تاریخی پھر مچھلی کے پیٹ کی تاریخی فَنَادَ فِی ظُّلْمَات ظُلْمَاتِ تاریخیوں پر تاریخی اللہ تعالی نے ان سے ان کو نکالا اور جب نکالا تو اسباب کے تحت ان کے جسم کے چھالے اتر گئے تھے چھالے اتر گئے تھے لیکن ان کے اوپر اللہ تعالی نے قدو کا پودا ہوگا دیا تاکہ مکھییں قریب نہ آئے اللہ تعالی ہم سب کو دین کے علم کی توفیق دے دین کے سیکھنے کی توفیق دے رسول عمل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالی آپ سب کو جزائے خیر دیں انشاءاللہ آپ کے بیٹھنے کا شکریہ وصل اللہ وعلا خیر خلقی محمد بسم اللہ کہاں چلیں گے اچھا سلام علیکم